جی فاچو دری صاحب جی فاچو دری صاحب جناب سپیکر جناب سپیکر تحریک اعتماد آئین کے آرٹیکل پچانمے کے تحت پیش کی جاتی ہے امیموی حالات میں یہ ایک جمہوری حق ہے اور اس حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے لیکن جناب سپیکر ہمارے آئین کا ایک اور آرٹیکل آرٹیکل پانچ ایک ہے آرٹیکل پانچ ایک لائلیٹی ٹو دہ سٹیٹ اب یہاں کیا ہوتا ہے ساتھ مارچ کو ہمارے ایک سفیر صاحب کو ایک اوفیشل میٹنگ میں طلب کیا جاتا ہے اٹینڈ کرتے ہیں بقائدہ نوٹ ٹیکرز کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں یہ ملاقات اوفیشل اور اس میں دوسرے ملکی اوفیشل بھی بیٹھتے ہیں اس میٹنگ کی تاریخ کیا ہے سات مارچ اس میٹنگ میں ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک ادم اعتماد پیش کی جا رہی ہے جناب سپیکر سات مارچ کو یہ بتایا جاتا ہے ادم اعتماد اس وقت تک پاکستان میں نہیں آتی آٹھ مارچ کو آتی ہے اس وقت تک پاکستان میں بھی کسی کو نہیں پتا ادم اعتماد آئے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارے سفیر ساب کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان سے آپ کے ہمارے تعلقات کا دار و مدار اس ادم اعتماد کی کامیابی پر ہے اور اگر اگر یہ ادم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو you will be forgiven لیکن اگر ادم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کا اگلا راستہ بہت سخت ہوگا یہ ایک افیکٹیو آپریشن ہے جناب سپیکر رجیم چینج کا بای افورن گورنمنٹ اور بدکسمتی سے جناب سپیکر جناب سپیکر اس کے ساتھ ہی جناب سپیکر جناب سپیکر اس کے ساتھ ہی جناب سپیکر اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ اتحادیوں کا اور ہمارے اپنے بائیس لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے ماشاءاللہ اور معاملات یہاں تک آپ پہنچتے ہیں یہ فیصلہ ادم اعتماد کا نہیں ہے آرٹیکل فائف کا ہے سپیکر صاحب کیا یہ بائیس کروڑ لوگوں کی یہ ریاست اتنی نحیف و نظار ہے کہ باہر کی طاقتیں یہاں پر بیٹھ کر حکومتیں بدل دیں میری آپ سے درخواست ہے پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں کیا یا ان کے آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے کیا پاکستان کی عوام کٹ کتلیاں ہیں کیا ہم پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا ہم غلام ہیں یا لیڈر آف اپوزیشن کے بقول ہم بیگرز ہیں وقیر ہیں جنابے سپیکر جنابے سپیکر اگر ہم غیرت مند قوم ہیں جنابے سپیکر اگر ہم غیرت مند قوم ہیں تو یہ تماشا نہیں چل سکتا ہمیں میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم پہ جو گزری وہ گزری مگر ہے شبِ حجران میرے عشق تیری آج کاقبت سوار چلے رونیگ اس کے اوپر آری جائے یہ سپیکرزا کیا آرٹیکل فائیو کے یہ متوادب ہے یا نہیں ہے پہلے آپ اس کی کونسٹیوشنیلٹی تیہ کریں پھر آگے بڑھیں وزیراعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے ادمیتماعات کی تحریک آٹھ مارچ دوہزار بائیس کو پیش کی تھی ادمیتماعات کی تحریک آئین قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کے مندخب حکومت پر گرائے وزیر قانون نے جو نکات اٹھائیں وہ درست ہے بیلڈ ہے لہذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ ادمیتماعات کی قراردات آئین اور قومی مختاری و ازادی سے منافع ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بس صلاح کرنے کی رولنگ دیتا ہوں ایوان کی کاروائی پروک کی جاتی ہے فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل چون کے شک تین کے تحت تزوید کردہ اختیارات کو بروکار لاتے ہوئے قومی اسملی کا جمعہ پچیس مارٹ دوزار بائیس کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پہ بازریہ حاضر برخواست کرتا ہوں حضرت کیسر سپید کر قومی اسملی